اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کو فش مارکٹ لے کر آئی ہوں جہاں پر آپ کو مختلف اقسام کی مچھلیاں دیکھنے کو ملیں گی اور تازی مچھلی کیسے خریدی جاتی ہے اس کے ٹپس میں آپ کو آج بتاؤں گی اس مچھلی کو تلاپیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ فریش ہے کہ نہیں اس کو دبا کر دیکھتے ہیں پھر اس کے کان دیکھتے ہیں اگر لال ہوں تو یہ فریش ہے اگر کالے ہوں تو یہ پرانی ہے اور مچھلی کو نرم نہیں ہونا چاہیے یہ مشکہ ہے یہ دیکھیں سنگھاری یہ کتنی اچھی طرح سے انہوں نے برف میں رکھی نہیں ہے مچھلیاں یہ ہوتلوں میں بہت پسند کی جاتی ہے اور بہت زیادہ بنائی جاتی ہے یہ دیکھیں اس کے کان بھی یہ فریش ہے اس کو ڈانگری بھی کہتے ہیں یہ بھی اچھی مچھلی ہوتی ہے یہ دیکھیں بارہ کونڈا یہ بھی پونے آٹھ سو کی ہے یہاں پہ بہت ساری مچھلی کی ورائٹی ہے یہ بیکٹی ہے یہ بھی تھوڑی مہنگی ہے یہ سوہ فش ہے دیکھیں بہت زیادہ اس کے اوپر شائن ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت فریش ہے یہ ریڈ سنائپر ہے پاکستان میں یہ مچھلی بہت کھائی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے یہ 949 کی تھی اور اب 799 روپیز پر کیجی ہے یہ بلیک پونفریٹ ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے بھی کان دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی فریش ہے یہ دیکھیں اس کے ریڈ کان ہے میں نے اپنی ریسپی میں اس کی بتائی تھی ترکیب کیسے اس کو بنایا جاتا ہے بہت مزے کی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ در وائٹ پونفریٹ بھی ہے میڈیم سائز کی یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ سی کی ساری مچھلیاں ہیں کراچی سے یہ آتی ہیں اسی طرح برف میں لکھ کے لے کراتے ہیں لوگ تاکہ یہ فریش رے یہ لیڈی فش ہے یہ فرائنگ کے لیے یہ فش بہت اچھی رہتی ہے اس کا سائز بھی اچھا ہے یہ بہت اچھی فش مارکیٹ ہے یہاں پہ ہر فش اچھی طریقے سے آپ کو ساتھ ستھری ملتی ہے یہ دیکھیں فش فلے بھی ہے فش کباب بنانے کے لیے کام آتے ہیں ملی مشکہ بام بہت ساری فش جس طرح کی پسند ہو یہاں سے ایزی لی آپ لے سکتے ہیں یہ پنک شریمز دیکھیں کتنے اچھے ہیں میڈیم سائز کے فریش ہیں یہ تھوڑے سے مہنگے ہیں لیکن بڑے اچھے فریش نظر آ رہے ہیں یہ کریپ جو بلو کریپز ہیں وہ یہاں پہ ایزی لیے اویلیبل ہیں کریپز کا سوپ بہت بھی آ جاتا ہے سردیوں میں اب یہ دیکھیں یہ میٹھے پانی کی مچلی ہے رہو 3.19 روپیز پر کیجی ہے اور بہت اچھی فریش نظر آ رہی ہیں مچلیاں اس کو چیک کرنے کے لیے اس کے کان دیکھیں اور اس کی سکن دبا کر دیکھنی چاہیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فش تازی ہے یا پرانی ہے اس کے دیکھیں کان یہ ریڈ ہے اس کی سکن دیکھیں اندر سے دپتی نہیں ہے اور ٹائٹ ہے اس کا نرم گوشت نہیں ہونا چاہیے اگر تازی مچلی لینی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی ورائٹی رکھی ہوئی ہے انہوں نے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈیم کی فش کا میں آج بلیک پومفرٹ خرید رہی ہوں میرے گھر میں یہ بہت پسند کی جاتی ہے تو میں آج یہ خرید دوں گی آپ فش کو جس بھی طریقے سے بنانا چاہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں یہ ایک کٹواری ہوں تاکہ اس کو میں فرائی کروں گی سردیاں ہیں سردیوں میں فش بہت اچھی لگتی ہے اور جہاں پہ تازی مچلی ملتی ہو وہیں سے خریدنی چاہیے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے وہ ہمیں کٹنگ کر کے دیں گے جس طرح سے ہم پسند کرتے ہیں وہی آپ کو کٹ کر دیتے ہیں پہلے اس کی فش کی اچھی طرح سے سفائی کریں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر کے ہمیں دیں گے میں فش کو ہمیشہ راؤنگ شیپ میں پتلے سلائس میں کٹواتی ہوں کیونکہ میں نے فرائی کرنی ہے تو میں اس کے سلائس جو ہے وہ پتلے کرواؤں گی ہم لوگ فش جو ہے سی کی زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے یہاں پہ ایزی لی ہر طرح کی فش بل جاتی ہے تو ہم لوگ اس مارکٹ میں آتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے اس کی سفائی کی جاری ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کی کٹنگ ہو سکے سردیوں میں فش بہت کھانی چاہیے اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنی فریش ہے اس کے جو کان ہیں وہ کتنے ریڈ ہیں جس فش کے کان ریڈ ہوتے ہیں اور وہ اوپر سے دبانے سے اندر نہیں دبتی وہ فریش ہوتی ہے فریش مچھلی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اس بلیک پومفریٹ کو سالن میں بھی بنا سکتے ہیں اور فرائنگ کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں طریقے سے بہت اچھی مچھلی بنتی ہے مچھلی مچھلی کے جو سیرے ہوتے ہیں اس کا سوپ بھی تیار کیا جا سکتا ہے اس میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے سردیوں میں فیش سوپ بہت اچھا ہوتا ہے اب یہ جو مچھلی جو میں بنوا رہی ہوں اس کو میں آپ گھر جا کے اس کی سمیل کیسے دور کی جاتی ہے میں آپ کو وہ بھی ٹپ بتاؤ گی یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک مچھلی کی اپنی سمیل ہوتی ہے کئی لوگوں کو یہ چھین لگتی اس کی سمیل تو اس کو آسانی سے اس کی سمیل کو ہم ریموف کر سکتے ہیں جب میں اس کو گھر لے کے جاؤں گی تو میں اس کو آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کی سمیل دور کی جاتی ہے اب انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ساف کر اس کے پتلے پتلے سے سلائس کر کے دیئے ہیں اور اس کا بہت ریزنیبل ریٹ ہے اب یہ جو میں مارکیٹ سے فریش بلیک پانفرٹ لے آئی تھی اب اس کو میں آپ کو واش کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کس طرح سے اس کی سمیل جو دور کی جا سکتی ایک بڑے باؤل میں اس فش کو نکال لیں گے یہ بہت اچھی فش مارکیٹ تھی جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے ادھر سے میں فش لیتی ہوں اب اس فش کو ہم نے 2 ٹیبل سپون سرکہ یہ ڈال دینا ہے اور 1 ٹی سپون نمک اب اس کو میں اچھی طرح سے یہ لگا کہ آدھے گھنٹے کے لئے اس فش کو ایسی رکھ نا ہے پھر اس کو میں کھلے پانی سے اچھی طرح سے واش کر لوں گی جس سے اس کی بلکل جو فش کی اپنی سمیل ہوتی ہے وہ دور ہو جائے اور یہ بہت اچھی طرح سے واش کر پھر اس کو جس طرح سے بھی بنانا چاہیں چاہے تو اس کو فرائی کریں چاہے اس کا سالن بنائیں کچھ بھی بنائیں یہ بہت اچھی بنے گی اب اس کو آدھے گھنٹے کے لئے میں رکھ دوں گی اور پھر کھلے پانی سے اس کو واش کر کے پھر اس کو میں فریج میں رکھوں گی اور جیسے بنانا ہوگا ویسے اس کو بنائیں گے